لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چننلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انسار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انسار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمربت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 آمین ڈج民 جاؤں نو نو کافیت اید بک موسیقی 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 سارترم 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 موسیقی موسیقی مان لاغا میرا یار فقیری میں مان لاغا میرا یار فقیری میں مان لاغا میرا نہ کچھ تیرا کچھ یاکوب جی بابا اللہ کے بندے کون ہو تم شیر خان شیر خان مگر تمہاری حالت کس نے کی فیرنگی کیوں کابول میں فیرنگی نے ہماری بہین کا عزت پر ہاتھ ڈالا اللہ ہم نے فیرنگی افسر کو مار ڈالا تب سے فیرنگی اللہ ظلم جب ہس سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یاکوب اسے اٹھالو اسے اپنے ساتھ لے چلو 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 کام بات ہے راج کماری جی آج بہت خست دکھا تو کچھ نہیں بس ایسے موسیقی 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 آپ کے پوچھا کے پھول تو کوئی بات نہیں میں تو انہیں یوں بھی دیوتا کے چرنوں میں چڑھانے کے لئے لے کے جا رہی تھے اور اب ان پھولوں کو اپنی صحیح جگہ مل گئی مگر میں دیوتا نہیں ہوں مگر آپ نے تو وہی کیا نا جو دیوتا کرتے ہیں میری رکشا اتنا اوچھا ستان من دیجئے مجھے یہ ستان ہم نے آپ کو نہیں دیا آپ نے خود ہی بنایا ہے کاش میں آپ کو سمجھا سکتا یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ہمیں اپنے قابل نہیں سمجھتے راج کماری جی سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں تھاکور صاحب ہمار راج کماری کے دل توڑ کے اچھا نہیں کیا میں آپ کی راج کماری جی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا صرف ان کو اس راہ پر قدم رکھنے سے روکنا چاہتا تھا جس راہ پر چلنے کا انجام انہیں نہیں معلوم ہمار راج کماری جیسی کنیا تم کا کہوں نہ ملی کہوں نہ جانتا ہوں تو پھر میں اس راہ پر چل رہا ہوں جہاں ہر موڑ پر موت بہے پسارے کڑی ہے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی راج کماری کو ایک ودوہ کا جیون پیتھانا پڑے اللہ حق اللہ حق اللہ اللہ بیٹھ جا تو ابھی کمزور ہے اللہ اللہ بابا آج تو آپ کا انعیت نے ہم کو بچا لیا کل اللہ مالک ہے جس نے آج بچایا ہے وہی کل بھی بچائے گا لیکن یہ جگہ تیرے رہنے کو مناسب نہیں یہاں ہر روز رات و دن انگنت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ہم بھی آپ کے لئے کوئی مصیبت پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے فقیر کسی مصیبت سے نہیں ڈرتا غرص تو تیری حفاظت سے ہے میں کوشش کروں گا کہ بادشاہ سلامت تجھے اپنے محافظوں میں شامل کر لیں تو کیا ہندوستان کے بادشاہ کا خدمت کرنے کا ہم کو موقع ملے گا ہاں مل سکتا ہے اور میں لے جاؤں گا تجھے بادشاہ سلامت کے پاس لیکن ابھی نہیں کیونکہ آج کل میرا بادشاہ خود مصیبت میں کھرا ہوا ہے دردانہ تم نے ہمارا پیغام شہزاد جوہ بخت کو دیا آپ نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ آپ کا پیغام دیواروں کو سنا دیا جائے کیا مطلب شہزادیں ابھی تک سو رہے ہیں سو نہیں رہے مدھوش ہے رات کے شراب کا خمار اب تک نہیں اترا ہم دیکھتے ہیں جوابP 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 کس گستاخ نے ہماری کچھینیم کو توڑنے کی چورت کی ہے پوشمیاں شہزادے یہ ہم ہیں ہم کون ہم بے عدب گستاخ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا پھول گیا آج تجھے کمیشنر بہت کاف سے ملنے جانا تھا کمیشنر کون کمیشنر ہم کسی کمیشنر بہت کاف سے ملنے جانتے ہمی حضور آپ نے ہمیں تماشا مارا تمہاری مدھوش اور استاہ جوانی اور کوئی زبان سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئی ہم نے ہاندان مگلیا کا تاش تمہارے سر پر دیکھنے کے ہاپ دیکھے تھے تم نے وہ ہاپ اپنے مدھوش قدموں تلے روند کے رکھ دیئے ہمیں افسوس ہے امی حضور تمہارے افسوس میں بھی کل رات کی شراب کی پو آتی ہے ہم نے اپنی ہری بری جوانی ایک گوڑھے کی چوکٹ پر قربان کر دی اس عارضوں میں کہ ملکہ اول کا ردبہ نہیں تو کیا ہوا ہم اپنے اولاد کے سر پر تاج رکھوا کر ایک بادشاہ کی ماں کہلائیں گے لیکن آج تم نے میرا یہ ارمان بھی چوڑ چوڑ کر دی کاش ہم نے تمہارا نام جمع بخت کی جگہ کم بخت رکھا ہوتا ہم تمہیں کمیشنر میٹکاف کے پاس لے جا رہے تھے لیکن تم اس قابل کہاں کہ کسی سے کوئی بات بھی کر سکو لگتا ہے ہمیں ہی یہ کام خود کرنا پڑے گا ہماری ساری ریاستیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے چاہ رہی ہیں لیکن ہم دلی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اتہ ہی نہیں جانے دیں گے دردانہ دردانہ حکم ملکہ آلیا خدا خیر کرے ملکہ آلیا کو اتنی جلال کے عالم میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اب چاہے ادھر کی دنیا ادھر کیوں نہ ہو جائے ہم کمیشنر میٹکاف سے ضرور ملیں گے ہاں اللہ آپ تشریف لے جائیں گے وہاں وہ بھی اکیلی کسی مرد کو ساتھ لیے بگے بزرگوں کا کہنا ہے جو شوش کا دشمن ہوتا ہے میرے خیال سے آپ کا اکیلے وہاں جانا مناسب نہ ہوگا کیوں مناسب نہیں ہوگا جب عوض کی ملکہ حضرت محل فیرنگیوں سے مل سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں مل سکتے وہ بات اور تھی اسی لئے فیرنگیوں نے نواب کو کلکتہ بھیج دیا اللہ رکھے ہمارے بادشاہ کو ان کا سایہ ہمارے سر پر موجود ہے اگر آپ ان کی اجازت کے بغیر ان سے ملنے گئی تو دنیا والے آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے ہم اپنے ارمانوں کو بادشاہ کی اجازت کا قیدی نہیں بنا سکتے ہم نے ان سے اجازت چاہی تو عمر بھر نہیں ملے گی اور اب ہم نہ انتظار کر سکتے ہیں نہ سبر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تم ہمارے جانے کا انتظام کرو جو حکم ملکہ یالیاں تردانہ جی ہمارے جانے کی خبر کسی کو نہیں ملنی چاہیے ریشم جہاں کو تو کسی حال میں نہیں کنیز اتنی نادا نہیں ہے کنیز جانتی ہے ریشم جہاں آپ کے کس قدر خلاف ہے سلام علیکم شہزادی کویاش شہزادی کویاش آپ یہاں بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی سوچا سلام کرتا چلو یقین کیجئے جب بھی برادر مرہوم کا خیال آ جاتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے کیسی ناوخت موت ہو گئی اور آپ کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے اب تو یوں ہی تنہاں عمر بھر جینا ہے کوئی بھی عمر بھر تنہا نہیں رہ سکتا اور ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے سنا ہے بیگم زیند محل جوہاں بخت کو علیہت بنانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں ہمارے شوہر تو رہے نہیں ہمارے بلا سے کوئی بھی بننے والیہت ویسے بھی والیہت وہی بنے گا جسے فیرنگی بنانا چاہیں گے اور اگر فیرنگی کسی ایسے شہزادے کو والیہت بنانا چاہیں جسے آپ کی تنہایی کا پورا غم ہو اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایک والیہت بھی مل سکتا ہے اور آپ کی تنہایی کا خاتمہ بھی شہزادے کو یاش مجھا غلط مجھ سمجھے گا میری تجویز کو ذرا تھنٹے دماغ سے غور فرمائیے گا ہم مل کر دینت محل کو شکست دے سکتے ہیں خدا حافظ موسیقی 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 تشریف لائے ملکہ آل یا ہندوستان آپ کا آنے سے ہماری دفتر روشن ہو گیا ہے آئیے بائٹیے شکریہ کمیشنر صاحب شکریہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ مجھے کمیشنر صاحب نہیں صرف مٹکوف کے کر پکار سکتی ہائیں فرمائیے کئیسا آنا ہوا excuse us جنتمن تم بے جاؤ موسیقی 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 موسیقی